ہمیں چینل بی ٹیک میں اور دوستان جو اجاز آپ کے لئے ویڈیو دائے ہوں وہ ہے فرنٹ میں جو آپ کا سیلفی کیمرہ ہوتا ہے اس کی جو پوزیشن ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہی ہے اور کافی الگ الگ ٹائپ میں اب آپ کو فیوچر میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسے کی زین فون 6 میں ہے اسوس کا جو زین فون 6 ہے اس میں ہے تو دوستوں جو فلپ کیمرہ یا پھر آپ کو آج کل کی ڈیٹ میں پوپ اپ سیلفی اس ٹائپ کی چیزیں پہلے بھی تھی جیسے کی اوپو نے 2012 میں ایک فون ایسا لائے تھا جس میں کی آپ روٹیٹ کرتے تھے جو ریئر کیمرہ ہے اسی کو فرنٹ میں چینج کرتے تھے تو کونسیپٹ تھوڑا سا پرولم ہی اس لئے کرتا تھا کیونکہ دیریبیلیٹی جب تک ملک کی سمارٹ فون کی دیریبیلیٹی اتنی اچھی نہ ہو تو آپ کا بلیف کرنا اس کیمرہ پر تھوڑی سی پرولم کریٹ کر سکتا ہے کیونکہ دوستوں آپ کا کیمرہ کبھی بھی کھرا ہو سکتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا دوستوں اس کا جرورت آپ صحیح کو پتائے کہ پہلے آپ کے سمارٹ فون میں جو فرنٹ کیمرہ تھا وہ آپ کی جو فون کی ڈسپلے اس کے ٹھیک اوپر ہوتا تھا تو دوستوں اب تو آج کل کی ڈیٹ میں آپ کو ایٹن ریشو نائن اور اس کے بعد فل سکرین کا آج کل آیا ہے جو ملک کی ہر ایک جو سمارٹ فون کمپنی سے وہ آپ کو فل سکرین دینا جاتی ہے کیونکہ دوستوں اس سے جو سمارٹ فون نے کافی پریمیم لگتا ہے تو سب سے بڑا ایشو ہے آ رہا ہے جو فرنٹ میں سیلفی کیمرہ ہے اس کو کام پر پوچیشن دی جائے دوستوں ہر ایک کمپنی کے وہاں اپنی اپنی چیز ہے جیسے کی پوپ اپ سیلفی ہے روٹیٹنگ کیمرہ ہے یا پھر آپ کے پاس جو فلپ کرنے کے لیے ہر ایک چیز اپنی یونیک چیز ہے لیکن پرولم ڈیوریویلیٹی کی آ رہی ہے کیونکہ دوستوں جو ڈیوریویلیٹی ہے اس پر کمپنی کو دھیان دینا ہے اور یہ بھی رہی ہے کمپنی دھیان ہے ایسی بات نہیں کہ کمپنی دھیان نہیں دے رہی ہے اور ڈیوریویلیٹی ٹیسٹ میں خراب ہو رہی ہے کیونکہ دوستوں ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جسے کیونکہ ونپلس نے اپنے اپنے افیشل چینل میں ویڈیو ڈالی تھی کہ انہوں نے ٹویلو بارہ گھنٹے ملک کی اپنے جو کیمرہ ہے ان کا جو پوپ اپ کیمرہ ہے اس کو ٹیسٹ کیا تو دوستوں جو ٹیسٹ ہے وہ کافی اچھا تھا اور کیمرہ نے کام بھی کیا اتنا زیادہ تو ڈیوریویلیٹی تو اس سے پتا چل جاتی ہے کہ ڈیوریویلیٹی کافی اچھی ہے لیکن پھر بھی کئی ٹائپ کے ایشوز ہو جاتے ہیں تو دوستوں اس سے بیسٹ یہ رسکتا ہے جیسے کی آپ کی ڈسپلی میں ہی کیمرہ لگے جیسے کی ان ڈسپلی فنگرپرنٹ سینسر ہے اسی طرح سے ان ڈسپلی کیمرہ ہو تو کافی اچھی بات رہے گی اگر دوستوں اس طرح سے اگر فیوچر میں آپ کو دیکھنے کو ملے تو پریمیم سمارٹ فون پہلے سے لگے گا کیونکہ آپ کے سمارٹ فون میں اگر ایسی چیز آنے لگی تو انویشن کافی زیادہ لگے گی اس میں اور جو سٹارٹنگ میں پرائز بھی کافی زیادہ ہو سکتا ہے لیکن دوستوں اس کے لئے سب سے بڑی پرولم میں آ جاتی ہے جیسے کی آپ سب ہی جانتے ہو سمارٹ فون کی ڈسپلیز کافی کمزور ہوتے ہیں اگر مان لو کبھی بھی ڈسپلی کریک ہو گئی یا آپ پھر ڈسپلی ٹوٹ گئی تو سب سے زیادہ ایشو ایسی چیز آئے گا کی آپ کی جو ڈسپلی ہے اس کو جو ہونے کا خرچہ پلس آپ کی جو کیمرہ ہے اس کے سینسر کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا اور جو آپ کی فنگپٹن سینسر کو اس کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا تو دوستوں یہی چیز ہے جو سمارٹ فون کی جو فرنٹ کیمرہ کی پوزیشننگ ابھی تک کبھی بھی ٹھیک نہیں رہ پا رہی ہے برنا کمپنیز جیسے کی جو انویشن کرتی ہے وہ آپ کو کب کا جو ڈسپلی میں ہی آپ کو کیمرہ دے دیتا کیونکہ دوستوں آج کی ریٹ میں آپ سے ہی جانتے ہو کہ جو انویشن ہے وہ بہت ہی جلدی ہو دی ہے اور بہت ہی اچھی انویشن ہو رہی ہے کمپنیز رسانی کی کمپنیز کوئی انویشن نہیں کرنا چاہتی ہے پھر کمپنیز تھوڑی سی پرولم نبو کرتی انویشن کے لیے دوستوں جو انویشن ہے وہ اپنے اپنے سٹائل سے اپنے اپنے ٹائپ سے ہر ایک کمپنی کرنا چاہتی ہے تاکہ جو سمارٹ فون کی پریمیمیٹی بنی رہے اور لوگ ان کمپنی کی اور آگے بڑھ سکے جیسے کی اپ اور بھی وہ تو آپ صحیح جانتے ہو کہ بہت کچھرا کمپنی تھی اور انویشن کے کارنی بہت اچھی کمپنی منی ہے دوستوں اس طرح سے یہ بھی یہ کی جو فنگر پرنٹ سینسر ہے اس کو بھی تھوڑی سی پرولم آ سکتی ہے تو ڈسپلے کے اندر کسی چیز کو دینا بھی کافی بڑی پرولم ہے تو دوستوں آپ کومنٹ سیکشن میں آپ کومنٹ کر دو کہ آپ کو اگر فرنٹ کی جو سیلپی ہے اس کی پوژیشن کیا ہونی چاہیے اور کیا ملک کی آپ کو یہ پوژیشنی جو آج کی ریٹ میں وہ اچھی لگ رہے یا پھر نہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تو دوستوں اس ویڈیو میں پھر اتنی آپ دیکھتے رہے میرے چینل بھی ٹیک میں اپنے ایسی ویڈیوز ہر دن لاتا رہوں گے تو اس کے لئے جائے ہنج ہے بھارت دوستوں